کس نے کھٹی ہے؟ حسن نسار صاحب آپ کا بیو اپنی جگہ آپ ان کے کرتوت اور ان کا جو کارا اور شاہ ملک کے لیے ان کی کانٹیبیشن ہے یعنی کانٹیبیشن تو غلط لفظ ہے یعنی جو انہوں نے چانٹڑا ہے وہ اپنی جگہ لیکن آپ اس فیکٹ کو کیوں بول رہے ہیں کہ مریم نواز بینظیر بٹو اور مادر ملت فاطمہ جنام رومہ کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اگلی اوبرتی ہوئی کی حادث ہے اس ملک کی اللہ کی پناہ چاہی صاحب پھر ہم جیسے لوگوں کو اپنے بچے قتل کر کے خود کچھیاں کر لینی اللہ نہ کرے ایسے لوگوں کو جو ججور اور جنالوں کو گالیاں دینا اپنا فلس سمجھتے ہوں اور ان کو لغاملہ ڈالی جائے اور یہاں یعنی وہ گالیاں دے اور قصور میں جلود نکالے ام این ایم پی ایس اور ان کو یہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے حسن بھائی میں بھی آتا ہوں اس کی طرف یہ جو قصور میں لفظ استعمال ہوئے جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھے یہ کیا یہ کلچر ہے یہ انہوں نے ایجاد کی ہے وہ طرح جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ واتر شیڈ تھا زمانہ قبل از نواز شریف زمانہ بعد از نواز شریف تو یہ اس سے جڑتا ہے یہ جو آپ نے سنا ہے قصور میں جو غلازت پر کھیری گئی حسن بھائی آپ جب ڈھکنا اٹھائیں گے تو کیا آپ کو لگے گا وہاں ٹیوب روزز کی گلابوں کی وہ کیا نرگس کی خوشبو آئے گی ڈھکنا کھلے گا تو کیا ہوگا یہ ڈھکنا ہی نہیں کھلا کھد گیا پورے کا پورا اور یہ نہ کریں یہ جرم کبھی نہ کریں ایک سانس میں نام مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح وہ تو شیف از سینٹ اور ان کا خدا کا واسطہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے قاضی صاحب آپ کو شاید تھوڑا کم غلام سینٹ صاحب کو بہت پتا ہے اس بات کا کہ میں ٹونٹیز تک نہ میں اس سہر کا شکار تھا اپنی جہالت کی وجہ سے کم عمری کی وجہ سے اپنی جذباتیت کی وجہ سے بھٹو کے علمناک انجام کی وجہ سے سرہ دنن تک تک نہیں سہر میں مساواد دی ایڈیٹری جنہوں چھڑی ہے اور چھوڑنے کے بعد میں نے زیادت شاہد صاحب کا نیا نیا اخبار آیا ہی تھا پہلے ان سے بات ہو چکی تھی وہ لٹکتا رہا لٹکتا رہا میں آئی وس فرس تو بکم ٹو ٹی اکور ان کا جو فیملی اخبار ہے مساواد تو مجھے جب زیاد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کی کمیٹمنٹ نہیں ماننے کا جیسے میں نے وہ اس وقت تک مجھے بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا میں کافی بالک ہو چکا تھا میں ان کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا تو میں نے وہ ایڈیٹر شیپ چھوڑ کے تو میں نے خبرے میں اور وہ اس دن کے بعد میں نے تیہ کر لیا کہ میں نے کوئی اگزیکٹیف جواب کو اس طرح کر نہیں دینا میرے سے یہ کام نہیں ہوتا تو تب سے میرا لائف سٹائلی تبدیل ہو گیا گھر میں راؤ پڑھو لکھو اپنا وہ کام شام کالنم شام لکھ میں ان کے سہر سے نکلا میں تو خود رہا ہوں اس سہر کا قیدی تو میں رہا ہوں ان کا اس لیے بے نظیر کے ساتھ تو اللہ انہیں غریقے رحمت کرے تو کوئی شاید بنتا ہو آئی ڈانٹ نو وہ خیر اس کا بھی کیا بننا ہے وہ پوتی تھی سر شاہ نواز کی وہ بیٹی تھی تو لکار علی بھٹو کی اچھا برا تھا برلینٹ آدمی تھا وہ ٹریک سے اترا ہوا تھا اس کا ایک خاندانی پس منظر تھا جس کے پلسز بھی تھے مائنسز بھی تھے اس کا وہ کہہ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ میرا جمل نہیں ہے کسی نے کہا تھا کہ جب وہ خورت اپنا غریب ماں کا بھٹو نکلتا تھا تو وہ اور طرح کا ہوتا تھا جب ایک فیوڈل باپ کا بھٹو نکلتا تھا وہ اور طرح کا ہوتا تھا تو وہ بہرحال پڑھا لکھا تو تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو اگر سیاست میں نہ آتا تو بطور رائٹری وہ اپنا مقام بنا لیتا زندگی میں بطور لائر بنا لیتا یہ کیا لوگ ہیں لیکن یہ کامپلیکس جو ہے وہ لے بیٹا ان کے پلے کیا ہے